اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج آپ کو اس ویڈیو میں بہت آسان طریقے کے ساتھ زگ زگ لحظ بنانے کا تیا کار بتایا جائے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے سیور پٹی پر پیپر بکرم جس کی ویڈس میں نے دو انچ لی ہے اور لمبائی تقریباً میں نے اننیس نیچ لی ہے تو اس کو یہ فیبرک پر میں نے پیس کر لیا ہے آپ اس کی لمبائی اپنے ڈیزائن کی صاحب سے لے سکتی ہیں اس ڈیزائن کو آپ میک، سلیو، باٹم اور ٹروزر پر استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو پیپر بکرم دو انچ کا لیا ہے اس کا ہاف کر لینا ہے سینٹر میں نشان لگانے کے بعد پھر ان سب نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے تو یہ سارے انشانوں کو میں نے یہاں پس میں ملا لینا ہے تو پھر جو انشان لگایا ہوا ہے اس کے ہاف کے ایک سائیڈ پر سٹار سے ایک انچ یا پونہ انچ یا سبہ انچ کا فاسہ چھوڑتے ہوئے ایک سیدھی لین لگا لینے ہیں پیپر بکرم کے ہاف تک جو سیدھی لین لگا ہی ہے اب اس لین کے کنارے سے لے کے آخر تک ایک ایک انچ کے حساب سے یہ انشان لگاتے جانا ہے تو جب تک یہ میں انشان لگا رہا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ آکی ویڈی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ میں نے ایک ایک انچ کے حساب سے انشان لگا لیا ہے اب جو سینٹر لائن ہے وہاں پر بھی ایک ایک انچ کے حساب سے انشان لگانے ہیں جو پہلے انشان لگائے ہوئے ہیں بلکل ان کے برابر یہ انشان لگانے ہیں یہ جو سینٹر میں میں انشان لگا رہا ہوں یہ سپیشلی بگنس کے لیے ہیں سینٹر میں انشان لگائیں سے فیضہ یہ ہوگا کہ جو لائنیں ڈراؤ ہوں گی وہ بلکل سیدھی ہوں گی اب دونوں طرف کی جو انشان ہیں ان کو آپس میں ملا لینا ہے یہ طریقہ میں نے سپیشلل بگنس کے لیے بتایا ہے کیونکہ جو اکسپرٹ ہیں وہ بغیر انشان لگائے سیدھی لائنیں ڈراؤ کر سکتے ہیں یہ ایک سیٹ میں میں نے ایک انچ کے حساب سے انشان لگا لیا ہے اب یہ نشان لگالے ہیں مگر وہ اس کے مخالف ہون گے اب جو اس عب سے پہلا نشان لگایا وہاں تھا سیم اس کے برابر ایک انشان لگا لینا ہے پھر اس اس نشان کے اوپر ایکRob ونچ کا ایک انشان لگائنا ہے جو اوپر ہاں فینٹ کا ایک انشان لگایا ہے اب اس نشان سے ایک اک لانچ کے حساب سے آخر تک یہ انشان لگاتے جانا ہے اس پوائنٹ کو آپ نے ایک بھوڑ سے سمجھنا ہے یہاں پر جو پہلا نشان لگا ہوا ہے وہ دوسری سیڈ سے ہاف اچ اوپر رکھتے ہوئے ایک ایک اچ کے ساتھ سے اس کی مارکن سٹار کی ہے یعنی دوسری سیڈ کے جو نشان ہے وہ پہلے لیند کے سینٹر میں آ رہے ہیں یہ آپ کو ذرا میں کروز کر کے دکھا رہا ہوں کہ جو دوسری سیڈ کے نشان ہے وہ پہلی لیند کے سینٹر میں آ رہے ہیں تو اب ان نشانوں کو سیدھا ٹرا کر لینا ہے تو یہ کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے بس سٹار سے آپ نے ہاف اچ اوپر رکھ کر یہ نشان لگانا پھر اس نشان سے ایک اچ کے ساتھ سے آکھا تک یہ نشان لگاتے جانا بس دونوں سیڈ کی مارکن میں یہی فرق ہے باقی تمام مارکن سے مل جیسی ہے تو اب دونوں سیڈوں کی جو مارکن کی ہوئی ہے سینٹر تک ان نشانوں کے اوپر کٹ لگاتے جانا تو جب تک یہ میں کٹ لگا رہا ہم تو آپ سے ریکویسٹ چاہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل تو ضرور سبسکر کیجئے گا دوسرا ہے اس میں یہ ڈیفرنس کرنا آپ نے کہ سٹارٹے جو فالتو پیس ہیں انہیں مخالف سیمز میں کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ فرق رکھا ہے تو آپ نے بھی سیم جب زگ زگ بنانی ہے ایسے فرق رکھنا ہے پھر ایک سیر سے سٹارٹ کرنا ہے کہ جو پہلا پیس کٹ کیا ہوا ہے اسے تکون شیئر میں فولڈ کر لینا ہے زیادہ فنسلی کے لیے بہتر یہ ہے کہ آگے پاس کوئی بھی گلو ہے یا گمسٹک ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے جو پیس فولڈ کیا ہے اس کے اندر گلو یا گمسٹک لگا لینے ہیں تو جو پیس فولڈ کیا ہے پھر اس کے اوپر گلو لگا کر اسے آج ایک طرف فولڈ کر کے اس طرح اس کی تکون شیئر بنا لینے ہیں سیم اسی طرح جو دوسری سیٹ کا پیس ہے اس کے اندر بھی گلو لگا لینا ہے اور اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد پھر اس پر گلو لگانا ہے اور پھر اسے دوبارہ تکون شیئر میں فولڈ کر لینا ہے تو جو سٹارٹ میں پیس فولڈ کیا تھا سیم ایسے کرنا ہے گلو لگانا ہے تو اس پیس کو فولڈ کرنا ہے دوبارہ پھر اس کے اوپر گلو لگانا ہے پھر اس پیس کو واپس فولڈ کر لینا ہے تو یہ تکون شیئر بن جائے گی تو پھر اس کے اوپر اس طرح لگا کر گلو کو اچھی طرح سکھا لینا ہے یہ آپ کو ذرا میں بغیر گلو کے دکھانے لگا ہوں کہ اگر آپ گلو نہیں لگائیں گے تو پھر اس کو جو فولڈ کرنا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کے اندر پیپر بکرم ہے وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے تو اس لئے اس کو بٹھانا طرح مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ گلو لگائیں گے تو پھر یہ اسانی کے ساتھ یہ بیٹھ جائے گا یہ جو میں گلو استعمال کر رہا ہوں تو جو لکڑی کے لئے گلو استعمال ہوتا ہے یہ ہاف کیجی کا پہنچ ملتا ہے دو سورو بے کا تو یہ میں وہ استعمال کرتا ہوں اس سے تقریبا میرے چار سے پانچ ماہ بڑے آرام سے نکل جاتی ہیں تو اگر آپ کو گم سٹیک اچھی لگتی ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ تیس سے چار سے پہ کی آرام سے بگٹی پسے مل جاتی ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو زگزگ تیار ہو رہی ہے وہ بالکل ایکو ریٹ تیار ہو رہی ہے کہیں بھی کسی قسم میں کوئی کم یا زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو آپ نے نشان لگاتے وقت بالکل ایک جیسا فاصل رکھنا ہے اگر آپ کا فاصلہ ایک جیسا ہوگا تو آپ کی زگزگ بہت پہلے تیار ہوگی تو جو آپ میں نے یہ تیگر پتا ہے فولڈنگ والا سیم یہی ٹھیکہ آپ نے آخر تک استعمال کرتے جانا ہے تو ایک سیٹ کا پیس فولڈ کرنے کے بعد اب جو دوسری سیٹ کا پیس ہے اسے فولڈ کرنا ہے پھر اس کے اوپر گلو لگانا ہے پھر اسے واپس بیک فولڈ کر دینا ہے تو یہ ایک تکون شیف تیار ہو جائے گی تو آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پہلی ہے زگزگ ایک جیسا تیار ہوئی ہے اوپر نیچے سے تو سیم اسی تکار کے مطابق آخر تک یہ پوری زگزگ تیار کر لینی ہے تو یہ ساری زگزگ میں نے آخر تک یہ تیار کر لی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تیار ہوئی ہے آپ سے ریکویسٹ آئے کے میڈی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں اللہ حافظ